موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں صدرہ ستی دھارکی کی دو بہنوں کی مذہب تبدیلی کا معاملہ والدین کا جبری مذہب تبدیل کرنے کا الزام اس پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سراج کا پاکستان میں تائنات بھارتی سفیر سے رپورٹ طلب کرنا کیا بدنام ترین ملک بھارت کو زیب دیتا ہے اسی پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول کا کاروان ٹرین مارچ کراچی تاں لڑکانہ کرنے کا اعلان شروع ہو چکی ہے جی ٹرین مارچ اس کا کیا امپیکٹ ہے کیوں کی جا رہی ہے کیا سیاسی مقاصد ہیں کیا کرپشن سے نظر ہٹانے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں بڑھتی ہوئی رنجشیں کیا نون لیگ کو فائدہ ہوگا ناظرین اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم رحمان بھٹی پی ٹی آئی رہنوما اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے منظور مسیح اقلیتی رہنوما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق نون نیس ہے خوش آمدیت کہوں گی سر یہ بتائیے گا یہ جو منظور صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ہندو لڑکیوں کا ماملہ ہے جبری تبدیلی کا کیا کہیں گے یہ ماملے کا حل نکالنا اتنا مشکل کیوں گیا اس میں اگر ہم بیکگرون میں جائیں تو یہ کو آج دو اندینوں میں جو واقع ہے جو نیا واقع ہے اس میں صبح 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 میں پہلے بھی بہت دفع جو کنورزن ہوئی ہے ہمیشہ ہی لیکن ہوتی کیس طریقے سے ہے کہ یہ جو لڑکیاں بچاری ہوتی ہیں ان کو اس طریقے میں فنسال لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جاتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کو ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں لیکن ہوتا ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ پر مرضی سے نہیں آتی ہیں ان کو لایا جاتا ہے زبردستی کیا جاتا ہے ابڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جب ان کو پریشیرائز کیا جاتا ہے جب ان کو انڈر پریشن لاتے ہیں تو پھر اس بات کی طرف ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی حال ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ کی بچت ہے ادروائز کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں اسلام میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن آج کال جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور باقی ہے ادر اسلامباد میں بھی ہوا اس کی طرف آباد میں ہوں گا تو جو دو یہ جو ہندو لڑکیاں ہیں یہ زبردستی ان پر ڈالا جا رہا ہے پریشن ان کو کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی ان کے حق میں دیں کورٹس میں جائیں یا جیتر بھی جائیں تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہی کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن یہ ہے فورس کنورزن ہے اگر میں دیکھ رہی تھی یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اچھا میں دیکھ رہی تھی نکہ نامے پہ ان کی عمر جو ہے وہ اغلب ہے اور ان کے بے فارم پہ انگیر ہے اس کا کیا معاملہ ہے اس کا تو یہ ہے کہ جس نے بھی کیا واقعی اس کو یہ نہیں پاتا کہ فارم بے بے کیا انہوں نے جائز قرار دیں کے لیے ان کے اپنی مرضی سے ان کے عمر لگوا دیا جب اپنی مرضی سے ان کے عمر لگوا دیا تو یہی ہوتا ہے کہ جو جار سازی کے داکومنٹس ہوتے ہیں اسی وقت پتا جلتا ہے جب کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جو کانونی طور پر ہے کہ وہ تو 18 سال سے پہلے تو شادی ہوئی نہیں سکتی لڑکی کی عمر جو تیرہ سے چودہ بتائی جا رہے ہیں مدللڑکیوں کے بیان جو ہیں وہ دیفرنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے ہم اسلامی تعلیمات کافی عرصے سے لے رہی تھی اور ہم کافی متاثر تھی اسلام سے بات بھی ہے کہ یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیان ہے ان سے دلوائے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کرسچن ہوں تو میں جب کوئی کرسچن پر آتا ہے تو اس کی حمایت کروں نہیں اب ہم دن میں اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے اقبال ٹاؤن کا اس کو بھی آپ کو پتا آپ کے ساری سوشل میڈیا پر اس کو ویرل کیا گیا اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی زبردستی اس کو کہا گیا وہ کہہ رہی وہ خاتون کہہ رہی وہ تلتین بچوں کی ماں ہے کہ میں مجھے گن پوائنٹ پر میرے گھر سے اٹھا کے لے آئے اور اس کے بعد مجھے زبردستی کہا کہ آپ اسلام کی بھول کرنے ودر وائزہ ہم آپ کو ختم کر دیں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں زبردستی کروایا گیا ہے مطلب اس کا آپ کو یقین ہے کہ زبردستی کروایا گیا ہے میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں کہ ایسے واقعات ہمیشہ جو ہوتے ہیں خصوصا ہمارے ملک میں وہ زبردستی ہوتے ہیں اچھے لڑکیوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے عدالت سے رجوع کیا تھا اور آج منگل کی سوک جو ہے وہ عدالت نے ان کو حکومتی تحلیل میں دی دیا اس پر کیا کہیں گے وہ تو اسی لیے دیا ہے نا کہ ان کی اپنے ان پر کوئی کسی قسم کا اٹیک نہ ہو ان کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے عدالت نے اپنے ان کو سیپ کسٹری میں رکھ لیا آگے فیصلہ عدالت کیا کرتی ہے جب وقت آتا ہے انویسٹیگیشن ہوگی پوری پوری ہیرنگ ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا لیکن ابھی تو ان کو بچانے کے لیے عدالت نے جائے نا وہ ان کو سیپ کسٹری میں رکھ دیا اچھا آسن صاحب آپ کیا کہیں گے میرا تھوڑا سا نکتر نظر ڈیفرنٹ ہے اس سوالے سے میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں دیکھیں جیسے فرمایا ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ضرور ہے لیکن منظور صاحب سے یہ کہوں گا یہ جو پریشر ہے ہم بیسیکلی تنہی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم شاکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو شادی بیعہ کے معاملات ہیں یہ کسی رنگ نسل یا مذہب ریلیٹیڈ نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک اشیو ہے پریشر کہا جاتے ہیں جی پریشر کیا والدین کا ان کی مرضی کے ساتھ بچوں کے اوپر پریشر نہیں ہوتا کہ ہماری مرضی سے تم شادی کرو بالکل پریشر کے معاملات میں رہتک ہے یہ ایک طور پرسیر میں رہتک ہے ٹھیک ہے میں اس سٹوری کو اس پریشر کے نظر میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں عائن سازی کی ضرورت ہے اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ایج فیکٹر یہ وہ ڈین اے ٹیسٹ اور ساری چیزیں آج موڈرن دور میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں دیکھیں شادی کے لیے اور دین کے لیے اسلام کے لیے اسلام جوتا پہننا بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے پہلے دائیں پاؤں پہننا ہے یہ پورا سرکل ہے یہ آپ کو شادی کا ایک پروسس ہے پروسیجر ہے گواہوں کا معاملات تک لیکن آپ کا قانون میں ایک اجازت ہے اگر اس نے اپنی مرضی سے اپنی رائے سے اور اپنے اظہار کے ساتھ اور اس کے اوپر وہ سیکیورٹی مانگ رہی ہے اور اس نے نکاہ کیا ہے تو اس میں کوئی کہا جاتا ہے کہ اگر پریشر میں اس نے آیا تو ایک طرف سے یہ بھی دیکھیں پریشر یہ کہ ادھر شادی نہیں کرو ایک طرف سے یہ کہ ادھر شادی کرو ہمیں ضرورت ہے کہ اس قسم کی سیچویشن کے گوہ کے یہ چیز ہائلائٹ ہوگی ہے اس سیچویشن میں اسیملیز کا کیا کردار ہوتا ہے قانون سازی ہونی چاہیے اس جگہ پر یہ ایک ایشو ہے اور آنے والے وقت میں اور مجودہ دور میں یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کی اوپر اس انگل سے سوچنے کی ضرورت ہے نہ کہ کرسٹین مسلم اور ہندو کی ایک دور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو جب بنایا گیا تو اقلیتوں اور مسلمانوں کو یقصہ حقوق دینے کی بات نہیں ہے پاکستان سب سے زیادہ سیف ترین ملک ہے جہاں پر اقلیت ہیں ہم اقلیتوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کے تہوار میں ان کے شانہ بشانہ اقلیتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ہماری سیاست میں ہماری فوج میں ہمارے رسم و رواج میں ہمارے کوئی چیز ایک دوسرے سے ڈیفرن نہیں ہے دیکھا جا ایک رپورٹ کے مطابق ہزار سال جبری شادیاں ہوئی تھی جبکہ 850 مرزی سکھی گئی تو یہ تناسب تو ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے مجھے اگر اجازت ہے نمبر وان کے اگر لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب آتی ہیں تو وہ شادی کار لے تو وہ جایز ہے مسلمان مجاریٹی میں کیونٹی میں کیونٹی میں کیونٹی میں کیونٹی کی لڑکی ہے ہا وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے تو اگر یہ ادر مرداشت ہو جاتی ہے تو جب کوئی لڑکا کرسچن یا ہندو کسی مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کاتا تو وہ مرداشت کیونٹی کو گھتا وہ روکٹوں نے کہتے ہیں اس کی لئے ایک الیادہ سلوک ہوتا ہے اس کو پتھروں بھی کرتے ہیں اس کو مان داری چاہتے ہیں جب لڑکی کاتا جاتی ہے تو اس کو گل لگا لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہوگی یہ تو مذہبی بات ہے اگری بات بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اس حساس معاملے میں بول رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی مداخلت بنتی ہے بھارت خود بدنام ترین ہے اقلیتوں کی حقوق پامال کرنے میں مطلب اس کے جو جس کے عالمی ستے پہ بلکل بدنام ہو چکا ہے تو کیا بھارت کو شوبہ دیتا ہے کہ اپنے سفیر سے ریپورٹ طلب کریں میں ایک بات پاکستان رائے گی تو اس سے ستارڈ کروں کہ اس سے تر باتا ہوں کہ جہاں تاکہ ایکل رائٹس ہے ایکل رائٹس کے بارے میں میں نے پاکستان کا آئین جو ہے جو ہے1956,1962,1973 وہ میں نے ستڈی کیا وارے ہیں ایکل رائٹس لکھے تو ضرور گئے ہیں لیکن ایکل رائٹس پیکٹیکل ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ پاکستان کے آئین میں یہاں تک لکھ دیا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پاکستان کا پرائم منسٹو جہاں وہ مسلمانوں کے علاوہ کو اور مسلم نہیں ہو سکتا بلکل آپ کی بات سے مطافق ہوں آپ کی بات سے مطافق ہوں مگر ہم اس مدے پر بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے بلکل آگے آگے بھارت کی بات تو یہ تو ان کے لئے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی بات نہیں شرم کی بات ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اور ہندوستان بنا ہے جتنے مزالوں جتنے اٹروسٹیز کرولٹیز انہوں نے ہندوستان میں ہندووں نے خصوصاً انہوں نے مناریٹیز کے ساتھ کی ہیں اس قسم کی ہمارے ملک میں کوئی ایسی مسالے نہیں ہیں سیدی سے بات ہے ہمیں بہتر ہیں ہمیں بہتر ہیں ہمیں بہتر ہیں اگر مناریٹیز بھارت کا یہ بات کرنا اس بات کی طرح شارہ کرتا ہے کہ جو پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے پلواما اٹیک کے بعد بلکل بوری طرح سے وہ ختم ہو چکے ہیں تو کیا آپ نے ستبطاہت دور کرنے کے لئے یہ مداخلت کر رہا ہے بھارت کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا اس بات سے کہ پاکستان کو یہاں تک کہ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ اس پوائنٹ کے اوپر وہ بیان دیں گی اور انہیں کس مو سے بیان دیں گی بھارت میں سکھ سیف نہیں بھارت میں کرسین سیف نہیں بھارت میں ایون ہندوز شدت پسند ہندوز سے سیف نہیں بھارت میں مسلم کی تو دنیا پوری کیس ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور وہ کس مو سے پاکستان کو بلیم کریں گے بلکل بلیم دو کر رہی ہی تہتے ان کو جو تکلیف ہے وہ صرف اس بات سے ہوئی ہے کہ یہ تو صرف یہ ہندو کرسچن مسلم they perform as a nation they respond as a nation جب ہم نے انہیں جواب دیا تو ہم نے مسلمان بن کے کرسچن بن کے ہندو بن کے نہیں دیا ہم نے پاکستان بن کے جواب دیا تو یہ پیٹ میں مڑوڑ ہیں اور وہ رہیں گے اور یہ مڑوڑ ابھی ان کو لاج چاہیے تھا اتنی ڈوز ملی اگر انہیں تھوڑی سی کچھ پہمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے مسلم سے آگے شاید کرسچن اور ہندوز ان کو بارڈن پر ملیں گے بالکل آپ نے ٹھیکا ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنوما شریک چیئرمن بلاول بھٹو کے بارے میں کہ انہوں نے جو ٹرین مارچ جو آج سے شروع کر دی ہے اس کا کیا نتیجہ موسیقا 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 موسیقی 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 ناس بیشترین موسیقی سنطور موسیقی کے چیئرمن ہیں جنہوں نے ٹرین چلائی ہے لڑکانا سے کیا کرپشن کو چھپایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے دیکھیں وہ پنجابی میں بھی مثال دیتے ہیں ان کی چیخیں نکلیں گی یہ وہ چیخیں ہیں ٹھیک ہے جو نکل رہی ہیں بلکر اور دوسرا یہ جس وقت اور جس موقع کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے یہ ایک سیریز چال رہی ہے یہ یہ سمجھ رہی ہے میں آپ کو بڑے وسوک سے کہتا ہوں جس طرح کے بڑا افسوس ہوا ہے ہماری ایک جو بیان انہوں نے جاری کیے کہ اس وقت ملک میں ہمیں سٹرینٹھن ہونے کی ضرورت تھی جو بلاول بھٹو صاحب نے بلاول زرداری بھٹو صاحب نے انہوں نے جو بیان جاری کیے they indicate ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ایک ہی لائن رہی ہے اور رک رہی ہے they always show to the world they always show to the americans they always show might be they are showing to the indians today that we are the best service provider in this town ہم تمہارے بہترین service provider ہیں اس پاکستان میں very sorry to say mr. بلاول بھٹو زرداری صاحب this is not that پاکستان اور یہ وہ پاکستان نہیں رہا یہاں نئی سوچ آ چکی ہے نئی امنگ آ چکی ہے نئے تقاضے آ چکے ہیں یہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں کہ جہاں کل بھی زندہ پرسو بھی زندہ اور ایک آپ پچھلے تیس سال سے ایک ہی چیز کو بیچ ہی جا رہے ہیں اب نہیں بکے گی اور اگر آپ پاکستان خلاف قوتوں کو یہ message دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے best service provider ہیں تو mind it پاکستان آپ نے آپ کو بہترین service کرانا چاہتا ہے اور پاکستان میں ایسی حکومت آ چکی ہے جو پاکستان کو بہترین طریقے سے serve کر رہی ہے اور وہ serving کرے گی اس nation کے لیے serve کرے گی اور وہ government کے steps آپ کے سامنے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا منظور صاحب آپ کہیے گا کیا لگتا ہے people's party کے chairman جو ہیں ان کی stream march کا اصل مقصد کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے تو آپ بھی مخالف party میں آتے ہیں حکومت کی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو سال سے تقریباً جس مشکل سے ہماری پارٹی گرزری ہے اور آج میں کسی میں موجودہ حکومت کو نہیں کہنا چاہتے ہیں اور آج میں کہیں کہ آج میں کہوں گا کہ نون لیگ کا دے ہے اس لیے کہ میاں صاحب کی زمانت ہوئی اور شباہ شریف صاحب کیوں کی اسی حوث سے اس نام نکال لے ٹھیک اچھے اس پہ اگران خان نے بڑا خوش آئند جواب دیا ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں اس پہ آپ خوش ہیں بہیسی ہے تھی پوزیشن آپ خوش ہیں کالتا کوئی یہ لفظ نہیں کہہ رہے تھے آج انہوں نے کہہ رہا ہے کالتا کوئن کی جو تھی نا گفتگو ہوا پرکتی اس سے کیا نون لیگ اور حکومت کے درمیان کچھ فاصلہ کام ہو گا فاصلہ کام ہو گا تو آگے وقت بتایا گیا ابھی تو شروع ہو گیا آپ لوگ اس بات کا وہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مل کے ملک کے لیے کام کریں گے اور اپنی جو آپ لوگ کے بیچ من دسانس کو کام کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو پہلے افر دی ہوئی ہے لیکن پیٹری ای کی اپنی پولیسی ہے میں اس کو یعنی کوئی ایسی لفظ نہیں بولنا چاہتا جو ہم نے ان سے سیکھے ہیں سونے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے نہ ہم بولتے ہیں کیونکہ ہمیں جو سکھایا گیا وہ دیسرن لینگ ہو جا ہم ہم بازاری لینگو نہیں استعمال کر سکتے لیکن بعد یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اپوزیشن تو ایسی چاہ رہے ہیں کو ساتھ مل کے کام کریں آٹھ مینے ہو گیا ہیں آج تک کوئی لیجسلیشن ملک میں نہیں ہو سکی صرف اور صرف وہ زبانی کلامی باتیں چاہیں گے جو سٹیٹمنٹوں تک ہیں ٹی وی پہ ہے اکباب میں ہیں سوشل میڈیا پہ ہے تو اس لیے میں زیادہ نہیں اس کو اپنے کریں بتائیے گا نا کہ بلاول صاحب کی اس ٹرین مارچ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بلاول صاحب کی ٹرین مارچ ہے 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 تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی لیے ہیں اسی لیے ہیں اس لیے ہیں کہ شاید وہ پرشورائز کریں تو کچھ جو وزن ہے وہ کام ہو جائے ہیں لیکن اگر یہ تو آپ عدالتوں میں جا چکے ہیں ٹھیک ہے وہ عدالتیں کو اجترام کریں اور ٹھیک ہے اور ان کو عدالتوں کا احترام کریں اب عدالتیں کو ان کے قی scalable خلاف جو اطلاق ہی ہیں کبارتوں میں جا چکے ہیں اگر آپ کی بات کریں تو میں پوچھنا چاہوں گی اب نون لیک کو اس پر آیا جائے آلاقت میں تو اس کے ساتھ کے اطلاق ساکتا ہے کہ ضلما اور اس عجیل کاکمani کیا رہا ہے دیکھنے کے لئے اس جس طرح کے ساتھ نہیں ہے ہم نے آپ نے دیکھا آیا دیکھا ہم نے اسے کے لئے جس طرح سے وہ کا حقوق شرکتا ہے میرا خوال ہے اگر اگر اپنی بات ہوگی تو وہ اس پر کچھ نہیں کہا سکتا ہے ایسато دیکھنے محقوق شرکتا ہم نے اس کے لئے یہاں کیا وہ جس طرح کیا دل کوئی بجانے ہوگا اس کے لئے دلوں سے ہمیں آدالتوں کے ساتھ میں جاج صاحب نے فیصلہ دیا جب کوئی محبت عنہ جب یہ فاشلی کی وجہ سے آپ لوگوں کے محبت ہے نہیں ، پہلے بھی ہماری محبت جو فیصلہ وہ کریں گے جاج صاحب انساف کے ساتھ میں تو جب وہ فیصلہ کریں میں جانب ساتھ پاکٹ کریں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے میسیز دیا اور آپ نے جو بات کی ہم ایسے ہی چاہتے ہیں ہم اس ملک کو کٹھے مل کے چلانا چاہتے ہیں ہمارا سٹانس بلکل کلیر ہے ہماری لینگویج بلکل سٹریٹ ہے اور وہ لینگویج یہ ہے کہ مائنس کرپشن مائنس فائملی پولیٹکس مائنس کرپشن اگر کرپشن میں نواز شریف صاحب آتے ہیں شباز شریف صاحب آتے ہیں مریم نواز صاحب آتے ہیں یا ان سے ملیکہ لوگ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مائنس صاحب کو اگر خطرہ ہے عدالتوں سے تو اس ملک کی جمہوریت کو خطرہ ہے مائنس صاحب کو اگر خطرہ ہے اپنے کرپشن کیسی سے ملک خطرے میں ہے یعنی ہماری سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں سمجھی جاری مجھے منظور صاحب بڑے قابل اترام محضر میں ہم چاہیں گے کہ یہ اور وہ ہم نہیں سوچتے ہماری پولیسی سیدھی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا وہ اینا رو نہیں دوں گا وہ اینا رو نہیں دوں گا یہ میسیج کلیر ہو گیا مائنس کرپشن مائنس فائمڈی پولیس ایک اور بات کرنا چاہوں گی چونکہ حکومت اور پی 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 کے درمیان جو ہے بڑا اس پر تناو ہے اور اس سے کیا نو لیک کو فائدہ ہوگا دیکھیں تناو آئے گا تناو کیوں آئے گا کہ اگر یہ ہمارا مینٹل تیسٹ کریں گے اگر دیکھیں ان کا آئینی حق ہے احتجاج کرنا میں انہیں گوڑ لکھ تو نہیں کہوں گا آئیں شو کریں پاور ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا میں اسے اچھا نہیں سمجھوں گا یہ ملک کے لئے اچھا نہیں لیکن ہم نے ایک جدو جہد کی that was for some cause وہ cause تھا اس کا ایجنڈا تھا یہ کیا جدو جہد آپ کے کیسیز عدالتوں میں جائیں عدالت فیصلے کریں اور آپ ملک میں انارکی پھیلانا شروع کریں تو یہ کس کا cause نہیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے لوگ نہیں نکل لیں گے لوگ سمجھ چکے ہیں آپ کتنے لوگ خرید کے لے کر جائیں گے خرید دیا ہوئی قوم میں اور خریدے ہوئے ملازمین میں بڑا فرق ہوتا ہے اب قوم اجاگر ہو سکی ہے شعور اجاگر ہو چکا ہے تو نہیں چلے گا تو یہ ملز کیا ہے تو مانزور صاحب آپ کے ساتھ چاہیں گے اگر آپ کے ساتھ چاہیں گے تو کافی ہے چکے نے اس کے ساتھ چاہتے ہیں تو کافی ہے اس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ چاہتے ہیں مل بیٹھ کے کام آپ تیار ہیں مل بیٹھ کے کام کریں میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی کرسی ہوگی مائنس کرپشن مائنس فائملی پولیٹکس سے آٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں سو بسم اللہ ہم ان کو دو قدم اپنے سے آگے رکھیں گے چلے بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے وقت نکالنے کا ناظرین امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی آپ کی ریویوز ہوں کچھ بھی آپ کو اس کے بارے میں کہنا ہو تو کامنٹس میں کہنا مت بھولے گا اسی کے ساتھ میں سے درستی چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی